حکومت کے تحادی بھی مہنگائی پر بول اٹھے ہیں مسلم علیہ قاف سے قاف سندھ کے صدر تارک حسن کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو اس کے ساتھ افتحاد ختم کر دے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے تحادی ناراض ہیں نالا ہیں مسلم علیہ قاف کے سندھ کے صدر تارک حسن ہے جنہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی کی تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے اور قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر لیں مسلم علیہ قاف سندھ کے صدر تارک حسن کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے سکت ان میں نہیں رہی قیادت کو مشورہ دے دیا کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں تو اس طرح حکمت کے تحادی بھی مہگائی پر بول اٹھے مسلم علیہ قاف صندقے سجد تارک حسن کہتے ہیں کہ موجودہ حکمت میں مہگائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا مہگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی عوامی مسائل حل نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں ایسا کہنا ہے ہم کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس پر بات کریں گے سینئر ترزی اکار سلیم بخاری صاحب نے میں جائن کیا ہے بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے حکمت کے اتحادی بھی اب نالا دکھائے دینے لگے اور مہگائی پر بول اٹھے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اتحادی اب سے نہیں بول رہے ہیں کافی دیر سے بول رہے ہیں اور اب تو بالکل آواز ان کی اونچی بھی ہو گئی ہے اور ہر سطح کے اوپر وہاں سے حکومت کو وارننگز مل رہی ہیں اور یہ جو سندھ کے صدر کا بیان ہے یہ میرے خیال سے آئی اوپنڈر ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے تو اپنی قیادت سے بھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کریں اور اسی طرح کا تاثر یہ بھی ہے کہ شاید اب قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ سبائی لیول پر بھی اور پھر فیڈرل لیول پر بھی تھوڑی سی دوری اختیار کی جائے یہ میرے خیال سے یہ ہونا ہی تھا اس لیے کہ جو وعدے کر کے پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی ان میں سے ایک وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ ہر وعدے کے انڈ پر ایک عدد یوٹن کھڑا ہوا ہے مہنگائی نے کمر توڑ دیا بے روزگاریوں کی تعداد اتنی پڑ گئی ہے کہ خوف آنے لگا ہے اس وادسے کے بائیس لاکھ لوگ اگر ڈیٹھ مال میں بے روزگار ہو جائیں تو کیا بنے گا اس ملک کا اس حکومت کا اس عوام کا لیکن آپ یہ دیکھیں ڈھٹائی کا لیول یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نہ صرف یہ کہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تصویر کشی کرتی ہے جیسے ملک میں سب کچھ ٹھیک ہے ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جلدی سے معاملاجات کو حل نہ کیا تو پھر بہت زیادہ کوئی خوفناک قسم کی صورتحال آنے والی ہیں تین تین کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک بھی چاہے وہ مینگل صاحب کی پارٹی ہے چاہے وہ مکیو ایم اے چاہے وہ کافلیگ ہے کہیں بھی ہمیں ان کے بیچ کوئی انڈرسٹیننگ نظر نہیں آتی تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں مزید کیا ہونے والا ہے میرے خیال سے پی ٹی آئی کی حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ایک طرح کی وارننگ ہے لیڈرشپ کو ایک طرح کی وارننگ ہے بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب آپ نے وقت دیا آپ کو بتا دے چلیں کہ مسلم لے قاف صندقے صدر طارق حسن نے کہا کیا آپ کو دکھائیں گے پاکستان میں اس وقت تمام چیزوں کے پیٹرول مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کا تمام بوجھ عوام کے اوپر آ رہا ہے ہم نے اپنی قیادت کو چودی شجاعت حسن صاحب کو چودی پردیز علیہ صاحب کو اور ہمارے اور بھی جو قیادتاری مشیر کیون صاحب کو سب کو بارہا اطلاع دیئے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے جو عوام سے وعدے کی ہیں اور جو ہم سے وعدے کی ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اگر وہ ان پورا نہیں کرتی ہے کراچی میں آتے ہیں کراچی کی کوئی بھی اگر میٹنگ کی جاتی ہے تیہدیوں سے اس میں ہمیں بالکل ایک اور کہہ جاتا ہے ہمیں نہیں بلایا جاتا اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ صرف ملک کے مفاد میں چل رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی قیادت کو کہا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا پلان نہیں دیتے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے تو خدا رہا ہمیں عوام کا بہت پریشر ہے قاف سندھ کے صدر تاریخ حسن کہتے ہیں موجودہ حکمت میں مہنگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں اتحاد ختم کر دیں یہ مشورہ دیا ہے اگر عوام کو ریلیف نہیں دی جاتی مہنگائی ختم نہیں کی جاتی حکمت کے اتحادی پہلے وعدے وفا نہ ہونے پر بولے اور اب مہنگائی بڑھنے پر بول رہے ہیں کیونکہ عوام ان سے پوچھ رہی ہے مسلم قام سندھ کے صدر تاریخ حسن کہتے ہیں کہ موجودہ حکمت میں مہنگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے سینیت ازیاکار نویت چودیس آم نے ہمیں جائن کیا ہے نویت چودیس آم بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے پہلے تو وعدے وفا نہ ہونے پر دعائی دے رہے ہیں اتحادی اور اب مہنگائی پر عوام ان سے پوچھتی ہیں بہت شکریہ یہ بات پہلے بھی مسلم قام کی جانب سے کہے گئی ہے کہ بہت انتظامی اور اس کے ساتھ یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے یہ دونوں بہت بڑے ایشو بن گئے ہیں اور پارٹی کی جانب سے جو ان کا چیکنگ کر رہا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنا ریویو کرنا چاہیے حکومت کے ساتھ جو ہم پیٹے ہوئے ہیں ایک تو وعدے پورے نہیں ہو رہے اور اوپر سے حکومت کی پرفارمس ایسی ہے جو اتحادیوں کے لیے ایک مستقل مسئلہ بندی جا رہی ہے وہ جیسے سینٹر کاملی آگا نے بھی چند اکتہ لے کہا تھا کہ پبلک میں جانا مشکل ہو رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں چوری شجال صاحب کا بہت زیادہ سیاسی تجربہ اور وین ہے وہ کہہ چکی ہیں تین چار ماہ قبل کہ حالات ایسے ہونے جا رہے ہیں کہ خودانہ خاصتہ چھے ماہ کے بعد کوئی بندہ وزیراعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا پاکستان کے تو یہ معاملہ صرف جا رہا ہے اور مہنگائی کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اس معاملے کو ہم اس طریقے سے علک کریں گے کمیٹی بنے گی یا کمیشن بنے گا فلاں بنے گا اس میں وہی افراد بیٹھے ہو رہے ہیں جن کے بارے میں میڈیا کے اندر اور میڈیا سے باہر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ آٹا کا باران پیدا کرنے چینی کا باران پیدا کرنے میں انہی کا حق ہے دیکھیں کتنا بڑا یہ میں سمجھتا ہوں علمیا ہے ستم ضریفی ہے کہ ہمارے ہاں سے آٹا ایکسپورٹ ہو رہا ہے پھر ہم امپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں اس کی قیمت کہاں جائے گی اس کے بعد چینی جو ہے وہ ہمارے ہاں سے گئی ہے باہر اور ہم اس کو پھر امپورٹ کرنے ہیں یعنی کہ ایک تو مہنگائی ہے پت انتظامی ہے پھر وہ مرے کہ ہمارے شاہ مدار والی صورتحال ہے خود ہی ہم نے باہر بھیجئے اور خود ہی ہم مگوارے ہیں اور مگوارے یہ جانے کے علیدہ پیسے ہیں جب واپس آئیں جو اس میں علیدہ پیسے ہیں یہ کون سے کارٹ آزنا اور کون سے معافی انجنوں نے کمانی ہے تو حکومتی اتحادی صورتحال پر چیخ اٹھے ہیں انہوں نے پبلک میں جانا ہے پھر یوٹالٹی بیز کا معاملہ ہے آئی ایمیس ان کے ایگریمنٹ ہیں وہ انہوں نے جو مہدہ کیا ہے وہ اپنی جگہیں بہت بڑا اشکنجہ ہے اور اس پر ابھی ملد رامت ہونا ہے کچھ چیزیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں یہ سوچ کر کے پبلک کا ریاکشن زیادہ آئے گا یا پیشن زیادہ آئے گا لیکن وہ بھی انہیں کرنی پڑیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جونکہ گورننس کا بہت برا حال ہے تو وہ ایک اور امتحان بن گیا ہے تو یہ ایک کمپلیکس صورتحال ہے ہر وانے سے تو اتحادی یہ کہنے میں بجا ہے کہ پارٹی شیادت کو اب یہ جیادہ لینا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈوبنا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ دوبنا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ دوبنا ہے تو سوال وہاں پہ آگیا ہے اور یہ قویشن بار بار کھڑا ہو رہا ہے حکومت کے لئے بھی سکیم مصلہ ہے تو اتحادی جماعتوں کے لئے بھی آپ انہی چرکتوں پر اسی صورتحال پر ساتھ چلتے رہنا بہت زیادہ دیر تک ممکن نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت نویت شاہدری صاحب سینے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے تحادی ناراض ہیں نالا ہیں مسلم علیقاف کے سندگے صدر تارک حسن ہیں جنہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی کی تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے اور قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر لیں مسلم علیقاف صندگ کے صدر تارک حسن کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے سکت ان میں نہیں رہی قیادت کو مشورہ دی دیا کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں تو اس طرح حکومت کے اتحادی بھی مہنگائی پر بول اٹھیں مسلم علیقاف صندگ کے صدر تارک حسن کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا مہنگائی کا تمام بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیتی عوامی مسائل حل نہیں کرتی تو اس کے ساتھ اتحاد ختم کر دیں ایسا کہنا ہے ہم کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسے پر بات کریں گے سینئے طرزی آکات سلیم بخاری صاحب نے میں جائن کیا ہے بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے حکومت کے اتحادی بھی اب نالا دکھائے دینے لگے اور مہنگائی پر بول اٹھے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اتحادی اب سے نہیں بول رہے ہیں کافی دیر سے بول رہے ہیں اور اب تو بالکل آواز ان کی اونچی بھی ہو گئی ہے اور ہر سطح کے اوپر وہاں سے حکومت کو وارننگز مل رہی ہیں اور یہ جو سندھ کے صدر کا بیان ہے یہ میرے خیال سے آئی اوپنڈر ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے تو اپنی قیادت سے بھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کریں اور اسی طرح کا تاثر یہ بھی ہے کہ شاید اب قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ سبائی لیول پر بھی اور پھر فیڈرل لیول پر بھی تھوڑی سی دوری اختیار کی جائے یہ میرے خیال سے یہ ہونا ہی تھا اس لیے کہ جو وعدے کر کے پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی ان میں سے ایک وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ ہر وعدے کے انڈ پر ایک عدد یوٹن کھڑا ہوا ہے مہنگائی نے کمر توڑ دیا بے روزگاریوں کی تعداد اتنی پڑ گئی ہے کہ خوف آنے لگا ہے اس وادثے کے بائیس لاکھ لوگ اگر ڈیٹھ سال میں بے روزگار ہو جائیں تو کیا بنے گا اس ملک کا اس حکومت کا اس عوام کا